تانتن ستگرو گروہ ارجن دیو صحیح جی مہاراج سکھ سنگتہ دے بخشش کیتی ہے ترکی بانی قطر کر کے ستگرو گرنسہ مہاراج جی دے درشن کروائے ہانا پانو سویس کر کے گراندہ درشن سفل درشن کے ہاں ہے مہاراج جی نے بجن کیتا ہے کہ جیڑا گروہ کا درشن ہندہ پائی ایس افلا ہندہ سہت فاردے ہندہ سویس کر کے ایس گلدی ہمیشہ بچار کرنی کہ جیڑی گروہ نے پک تاندی بانی بخشش کیتی ہے اپنو یہ بڑی امولک دات بخشش کیتی ہے کہ ہونکہ جنہ نے کمائی کیتی ہوتے برم گیاندیاں ساریاں پھو مکاماں پار کردے ہوئے برم دے بچ لین ہوگے نے انہ دے اپنے زندگی دے نجی تیاربے انہ نوں آکے سنگت نے ملنا او دے بچوں بہوت پریکٹیکلی چیزیں سامنے آ جاندیاں ہاں آؤ پاکتکبیر جی اپنی زندگی دا نچوڑ یہ پاکتان دی بانی دے راہیں بخشش کر رہے ہاں گوڑی سورتہ سمرتہ دو اکنی مندہ پارمتہ باہر کھن تھا جوگی جیدے مرن پچھوں جوگی جیدے چیلیاں نے اکٹھیاں ہو کے کبیر جی نے کہا کہ ہون آپ جوگ پہ اختار نہ کر کے اسے گدی تے بیٹھ جاؤ سو اسے ترہاں پھر رون کا ہو جان گیاں ایک گل سنکے پاکت کبیر جی نے بچن کی تا میرے راجن میں بیرا گی جوگی مرت نہ سوگ بیوگی رہا ہو کہن لگے ہی میرے پیارے میں تا پہلے ہی براغ مان جوگیاں پھائی تسین تا پدار تھا دے بجوگ جن کر کے سوگ کر کے مردے ہو دکھی ہندے ہو سو میں تا پدار تھا دے بشوڑے کر کے کوئی مان دے اندر سوگ نہیں کر دا میں نہیں دکھی ہندہ اس کر کے میں سب تو سریشت جوگی ہاں پھر جوگی دے چیلیاں نے کہا سیکھے میں منگیں کہ آپ سریشت جوگی ہو کیوں آپ جی نے کوئی جوگیاں والے چینت نہ پائے نہیں ہوئے تانگرنان کہ دیو جی مہاراج مجھے میں صدہ نے بچن کیتا مہاراج نے بھی بچن کیتا نا مندہ سنتوک سرم پچھولی تیان کی قرائب پہ ہوتا ہے اسے پرکار تیجے پادشاہ مہاراج نے بھی شب دوچار نکیتے نے جوگیاں ناڑ جدوں بھی چرچہ ہوئی انتری پاپ نو لیا سو پاکت کبیر جی کہنے لگے سورت سے مرت دو ایک انی مندہ پار میں تا باہر کھن تھا جیڑا نشچہ کرنا نا باہ گروتے ساتھ گروتے اتے بچار جیڑی بچار کرنے ہیں گران دے اپدیشتے شبتے نشچہ اتے بچار روپ دوک کرنا وچ جو سورتی سمرتی دے سدانت روپ مندرہ پانیاں ہونیاں نے پار ہوندہ پارمت پار ہوندہ پلی پرکار سنسار مریادہ تو بار ہونا سو اے ہی اسی جڑی کھنٹہ ہوندی ہے گودڑی پائی ہوندی جوگیاں نے لمبی ساری اے ہے چوگا جا پایا ہوندہ اے نو کہیں دے نے پائی ہے سون گفہ مہیں آسن بیسن کالپ بیبرجت پانتھا سون ہوندہ افور افور ہوندہ فورنے تو رہت سون دشا پہلا بھی جکر آیا ایک ہوندہ ساٹھ باجگی تھاں سون ہو گیا وہ تھے سونیاں چبو کے دیکھی جاؤ وہ تھاں سون ہو گیا بس اے دا انہوں کہنے نے جڑ سن جڑ سن او ہوندہ ہے جی دے اندر سن ہون تو بعد ہے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہی جان نہیں رہی نمی کہنے دے پیر بہت ہی برپچرین کر کے کٹنے پہندے نے اوہو پیر جڑے نے کسے بھی کیریا تو رہت ہو جاندے ہل دے نہیں کھوندہ سنچار بند ہو جاندہ ہے ایک وہ سن ہوندہ ہے جتھے جمیں بڑا پاری سنگت دا حال پر رہا ہو گئے ساری سنگت اندر اندر سمرن مانوچ کر دی ہو گئے پاہ میں بھی داسہ ہزار بندہ بیٹھا ہے کسے لیک سات اکدی آواج نہیں ہون دی جے سارے بولن تاک ادنا روڑا پہ سکتا ہے پر پہندہ نہیں ہونوں کہنے چیتن سن چیتن بھی ہونا تے سن بھی ہونا سن کر کے تھاں ڈاکٹر مریض چیر فار کر دن دے رہے مریض نو پتہ ہی نی لگ دا افور سن کے دی وستہ جمیں پائی مانی سنگ دا بند بند چیتن جہون دے جاگ دے سم نے بٹھا کے پائی صاحب نے سوخم نی صاحب دا پاٹ کیتا کہ ادنا بند بند کٹیا جا رہا پر اے فرنا نہیں آیا کہ میرا بند بند کٹیا جا رہا بڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ سن دشا چلے گئے سن گفہ میں آسن بیسن افور پرماتم دیو روپ گفہ بچ جڑا بیچھنا کیتا ہے کہیں دے اے ہی ساڑھا آسن ہے پائی کلپ ببرجت پنتھا کلپنا تو ببرجت ہوندہ رہت ہونا اے ساڑھا بارہ پنتھا مچوں وڈہ آتے اچھا پنتھا آئی پنتھا ہے ساڑھا آئی پنتھے سگل جماعتی مان جیتا ہے جاگ جیتا ہے جاگ جیتا ہے جاگ جیتا ہے جاگ جی ساڑ دسیہ ہی ہویا میرے راجن میں بیراغی جوگی مرت نہ سوگ بیوگی رہا ہو کہنے میرے پائی میں براغ وان جوگی ہیں بدار تھا دے بجوگ جان سوگ کر کے میں نو دکھ نہیں ہندہ بدار تھا آجے خوشی نہیں ہندی چلے آجاوے دکھ نہیں ہندہ فیس کر کے میں تا براغی جوگی ہیں میں تا پہلے ہی براغی تا رہا ہویا کہ بدار تھا ناس بنتھنے دنیا ہائی نہیں میرے پانے تھا میں نو پھر کی سوگ ہونا خانڈ برہ منڈ میں سنگی میرہ بٹوا سو جگ پسماتاری نو خانڈ روپ سارے برہ منڈ اندر جیڑا شبد ہو رہا یہ ساڑی سنگی بج رہی ہے سارے برہ منڈ اندر شبد ہو رہا یہ آپ پانو نہیں سندا یہ جنہ گرمکان دی آوستہ کےک جان دیا ہونہ انہوں پتہ لگ جان دا ہے کہ تارت پا تال آکاس ہے میری جندڑی ہے سب ہر ہر نامتے آوے راما انہوں پتہ لگ جان دا ہے کہ سمر نکندہ مچ بھی ہو رہا درختہ مچ بھی ہو رہا جو بولتا ہے مرگ مین پنکیرو سو بینہر جابت ہے نہیں ہو رہا ساریاں واجہ مچوں واہ گروہ واہ گروہی سندا کانڈ برہ مانڈ مہ سنگی میرا بٹوگا سب جگ پسمہ تاری سو ایس کر کے یہ جنہ شبد ہو رہا ہے یہ ساڑھی سنگی بج رہی تے ساتنام واہ گروہ روپی میرا بٹوگا سارے سنسار نو پسمہ تاری پاو پسمہ داری پسمہ گو میتھیا چامجنا سوا ملکے کی فیدہ بیسی سمجھ لو سارا سوا روپی ہے ایک ایڑا تھننو دیکھتا بھی سوا تو بھی نہیں ہے ہے تا سارا سوا روپی ہے کہنے ایہی اسییں داری ہندہ چوڑی پھڑی ہویا جوگیاں دے خبے جاں سجے پاسے موڑے دے ناڑ ایک لمبی تنی دو تنیاں ہندیاں نیمی آج کال ایک لمبی تنی بڑا بیگیا پاؤنے دے چمڑے دا پرانے ٹائمہ میں چھ کپڑے دا ہندہ سی لمبا جاں بھگلی جیت او دے ویچ جوگی اپنا ڈنڈاب اور روٹی پانی اپنا سنگی اور اپنا سمان راکھ دے سان جہاں کسی نے آٹھا دیتا بھگلی چھ پالیا روٹی دے تی کو پالی ایس تنا ناکہ تھائلہ جاں ٹنگیاں ہندہ سا تاڑی لگی ترے پل پلٹیا چوٹا ہوئے پساری ترے پل ہندہ تن گھن پلٹیا ہندہ ہاتھ جانا تاڑی ہندی سمدھی کہن تو پال کی ہے کہ تنہ گھنہ بلنوں جڑا ہٹنا ہے رجو تمہ ستو بلنوں یہ ہی سمدھی سمدھی لگی ہوئی ہے سو یہ سریتی کر کے اس ہی باہر لے پسارے بلنوں چھوٹے ہوئے ہیں پائیں تنہ گھنہ بلنوں ہٹ گئے ہیں نہ تمہ گھنہ ساتے نہ رجو گھنہ نہ ستو گھنہ یہ ستو میں تاہاں چلے گئے ہیں سون دشابت بیٹھے ہیں کوئی سنکلپ نہیں ہے ماندے اندر مان پاون دوئے تمبہ کری ہے جوگ جوگ سارد ساجی مان پتے سواس یہ اسیں دو تمبے بڑھونا کیتے ہیں جوگیاں کو تمبہ جا ہندہ ایک بجاؤن وڑا سو اس پرکار سارے جویں تمبی ہندی بجاؤں دے اس طرح تمبہ بڑھا ہندہ سارے جگہ میں چھے نرنگ کار دی چیتن ستہ جڑی جوگ تو مطل جڑی ہوئی نشچے کیتی ہوئی ہے میں یہ اسیں ایک سارد ہندہ ڈنڈی سجا رکھی ہے ایسے ڈنڈی نار جڑا مانتے سواسان روپی دو تمبے لائے ہوئے ہیں تین سو پہنٹی آنگتے اگے پہنگتی فرماؤدے نے تھیر پہی تنتی توٹ سنا ہی آنہ حد کنگری باج جی برمہ کار روپ جڑی بیرتی ہے نا برمہ کار بیرتی روپ تنتی جڑی تار ہے یہی استحت ہوئی ہے جڑی کدے بھی نہیں ٹوٹ سکتی بیرتی برمہ کار ہوگی ہے یہ سریتی نار جڑی وہ تم بھی دی جان کینگ کہلو کینگ دی آنہ حد ایک راس جڑی تو نہیں بھائی دی گیڑی اہم بھرم اسمی اہم بھرم اکرہ کہ میں ہی بھرم ہاں سو ہنگ عوستح جا کے عوستح بندی ہے سو وہ جو پرماتمہ ہے ہنگ میں ہی ہنگ یہ اوڈوں کہیں دہ ہے جدہوں عوستح بند کے سچ مچ پرماتمہ روپ ہو کے شد ہو جاندہ ہے اور جے کئی کہیں دے اوڈوں پہلے ہی دہ جاپ کر لو سو ہنگ سو ہنگ نہیں وہ ایک دم بڑا سٹے پر چکیا جانا اس کر کے گرمنت پر جیڑا ہے عوستح بیاس کرے سون مانم مگن پہے ہے پورے مایا دولنا لگی سو اس تانوں سن کے مان آدھے کی اندرے سو پورے ہنگ دہ پورن پرماتمہ میں چمست ہو رہے ہیں اس لئے ہنگ مایا دہ جیڑا دول ہے دول ہنگ دہ تککہ تککہ نہیں لگ دہ مایا دولنا لگی سو مایا الٹ ہو کے مایا ڈولن لگی مایا کی میں ڈولن لگی کہنے مگر مگر سنتان دے ڈول دی پھر دی ہے کہ میں نو پروان کر لو جی میں نو این کر لو جی اوہو مایا جیڑی بینتیاں کر لگ بھی کہو کبیر تاکہو پنر پہ جانم نہیں کھیل گئے ہو بہر آگی سو کبیر جی فرماو دے نے اس پرکھنو پنر پہ ہندہ ہے پن جیڑا ہندہ نا پنر آپ پھیر آپ ہندہ نسچے کر کے جانم مرنی ہندہ ہے جیڑا بہر آگی اوپر دسی ہوئی ساری جیڑی کھیڑ ہے انو کھیڑ کے اتھے آگیا ہے اتھوں پاپ چلے آگیا سنسارتوں ساتھ کھاندے بیچے انو جانمانی ہندہ ہے